اسلام علیکم پہ پانی پھر گیا ہے اور یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ لوگوں کا غلط عقیدہ بن جاتا ہے اس طرح پھر عقیدے غلط بن جاتے ہیں مذہبی طور پہ بھی کہ کوئی جادو ٹونے سے جی کسی کی کوئی ٹانگ توڑ سکتا ہے جادو ٹونے کے ذریعے سے کوئی اسی کو حکومت میں کوئی لا سکتا ہے اتار سکتا ہے تو اس کو اگر پورے بڑے محول میں دیکھیں جن میرے قبضے میں ہے یہ وہ یہ ساری چیزوں سے اس وقت پردہ اتر جاتا ہے یا اس وقت یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جب ہم کہتے تھے کہ پیرنی جو ہے پنگ کی پیرنی یہ سارے چلے کاٹ رہی ہے اور اس لیے عمران خان کو ہر طرف سے سپورٹ مل رہی ہے عدلیہ کی طرف سے بھی فوج کی طرف سے بھی یہ وہ تو وہ یہ سن لیں کہ جناب فوج نے بھی کمر جوید باجوا صاحب نے بھی آپ کو بتا دیا انہوں نے بھی عمران خان سے ہاتھ اٹھا دیا چلوں کی وجہ سے اور اس کا کوئی اثر نہیں پڑا چلوں اور تویز گنڈوں اور جادو ٹونے کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑا پھر عمران خان کی حکومت جو ہے جو جادو ٹونے کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان کی حکومت بھی چلی گئی تو جادو ٹونے کا اثر نہیں نہ ہوا حکومت عمران خان کی چلی گئی پھر فوج کی جو عمران خان کو حمیت حاصل تھی وہ بھی چلی گئی اس کی اوپر بھی جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوا پھر عمران خان کو گولی بھی لگ گئی جادو ٹونے کا کوئی اثر نہیں ہوا تو خدا کے لیے جو اپنا ذہن ہے نا وہ صاف کر لو کہ جو چیز بھی ہوتی ہے من جانب اللہ ہوتی ہے اور اس کے اوپر انسانوں کے اوپر انسان کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو جس سے انسان کسی دوسرے انسان کو قابو کر سکے اگر جادو ٹونے ہو تو ہم جو کیس وکیل لڑتے ہیں کوئی بندہ کیس ہارے ہی نہیں میں ایک جینی راکھلوں اپنے پاس جو مجھے ساری چیزیں بتا دے میں ایک جادو ٹونے والا کوئی بندہ راکھلوں جو کال علم کا ماہر ہو یا کوئی ہو اس کو تھوڑے سے پیسے دوں اور وہ کہوں میرے لیے کام کرے یہ نہیں ہوتا جن آپ کے قابو میں ہے تو کوئی بینک میں پیسے محفوظ نہیں ہو سکتے جن تو نکال سکتا ہے نا پیسے وہ تو کہتے ہیں ہوا بن جاتا ہے یہ وہ تو وہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے ہو جس کے قبضے میں جن ہو تو وہ کبھی بھوکا نہ مرے اور وہ دنیا کے پورے امریکہ کے ڈالر سارے ادھر لے آئے تو یہ ساری چیزیں کمزور عقیدے کی ہیں اسلام میں اس کی کوئی کنجائش نہیں ہے لیکن ابھی جب سے عمران خان بنا تھا اور عمران خان کی پنکی پینی سے شادی ہوئی تھی تو یہ اچھے میں کوئی یہاں ہو رہی ہوتی تھی کہ یار عمران خان کو آخر جو ہے نا یہ یہ کیسے وزیراعظم بن گیا اور یہ ہے وہ ہے تو وہ ساری جیزیں ریورس ہو گئی ہیں نا تو اب لوگوں کا جو عقیدہ ہے اس میں بھی لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں جادو ٹونا یا تویز دھاگے سے آپ کسی کی قسمت نہیں بدل سکتے کسی کو زندگی نہیں دے سکتے کسی کو اقتدار نہیں دے سکتے کسی کو دولت نہیں دے سکتے یہ بات کلیر ہو گئی نا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور کالا جادو اور یہ وہ اس کی کوئی وہ حقیقت نہیں ہے کہ بالکل بندہ بے اختیاروں میرے اوپر کالا جادو ہو جائے اور میں بولنا باندھ کر دوں ایسے کوئی میرے اوپر مخالف کالا جادو کر دے اور میں میری میری زبان گونگ ہو جائے میری وقالت ختم ہو جائے میری گفتگو ختم ہو جائے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہے نا وہ کہ کلو نہیں وہ آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ لا یکلف اللہ نفسا اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جس کی وہ اس کی برداش سے باہر ہو یا اس کے اس کے اختیار سے بھی باہر ہو اب میرے اوپر اگر کوئی جن حملہ کا رہا ہے تو میں جن کا مقابلہ نہیں نہ کا سکتا یہ میرے اختیار سے باہر ہے یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتا یہ جنوں کا یہ مسئلہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کیا اس کا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہمارے لیے یہ یہ کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور خاص طور پر اس دور کی میں اس لیے حوالے دے رہا ہوں کہ لوگ کہتے تھے کہ پنکی پیرنی نے بڑا عمران خان کو وزیراعظم بنایا پنکی پیرنی نے نواز شریف کو ہٹایا پنکی پیرنی نے یہ چلے کاٹے اور یہ وہ یہ ساری چیزیں غلط ثابت ہو گئی ہو گئی نا غلط ثابت آپ بھی اس کی اوپر کومنٹس کریں اور دوسرا یہ ہے کہ سیاسی طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آرے فلوی ہے نا بڑے بونے ثابت ہوئے حالانکہ وہ ہمارے عوان ہیں اور بڑے بونے ثابت ہوئے ہیں آرے فلوی صاحب شرم آنی چاہیے آپ پاکستان کے صدر ہیں اور آپ اتنے سے مشورے کے لیے کل خصوصی طور پر جہاز پہ آئے ہیں اور عمران خان کو آپ نے کہا ہے کہ جی اوکے کرنے لگاؤں میں سمجھئے یہ یہ بڑے دکھ کی بات ہے اور وزیراعظم کے تیارے میں آئے ہیں آپ جہاز میں آئے ہیں پتہ یہ بھی پتہ لگ گئے حامد میر صاحب نے بتایا تو یہ ان کے بھونگے ہونے کی دلیل ہے ان کے چھوٹے ہونے کی دلیل ہے کہ چھوٹی سی بات کے لیے اور عمران خان کے لیے یہ ایک غرور کا نشان ہے کہ بھئی میرے سے پوچھو میرے سے لازمی پوچھو یہ بھی وہ کہتے ہیں نا غرور کا سر نیچا تو یہ اس کا سر بھی نیچا ہوا اور جو عمران خان کہہ رہا تھا کہ میں سیاست میں اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیلوں گا یہ جو چیف آف آرمی سٹاف کا یہ ہے نا اس کے ساتھ میں کھیلوں گا تو وہ کھیل بھی اس کا بند ہو گیا وہ ازان ہو رہی ہے تھوڑی تو وہ ازان ہو رہی تھی ختم ہو گئی تو دوستو یہ چیزیں کہ آرے فلوی صاحب صدر پاکستان ہے اس کی اپنی گریس ہے میں نے یہ بتایا کہ جو سپیکر کا اسمبلی کا ہوتا ہے قومی اسمبلی کے سپیکر کا اور یہ جو صدر کا عوضہ ہوتا ہے یہ پارٹی کی طرف سے آتا ہے جو ہی پارٹی کا کوئی وہ عوضہ یہ سنبھالتے ہیں صدر کا یا سپیکر کا وہ غیر جانبدار ہوتا ہے یہ وہاں لکھا ہوئے آئین قانون میں یہ لکھا ہوئے لیکن کل آرے فلوی صاحب جس طرح جہاز کے ذریعے آئے اور انہوں نے یہ بونی حرکت کی تو اس سے عمران خان بھی بونے ہوئے اور صدر آرے فلوی بھی بونے ہوئے کہ ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے کوئی سوچ نہیں ہے کہ عمران خان کو ملنے آئے اور عمران خان کو وہ میں بڑے پیار سے دو چار ویڈیو میں سمجھا رہا ہوں کہ وہ قومی دھارے میں رہے اور الیکشن کی بات کریں تو اسمبلی میں آ جائیں تو مجھے کئی دوستوں نے میسج کی ہے کہ سر آپ اپنے گرائی کو سمجھا تو رہے ہیں عمران خان کو کہ پیار سے کہ یہ نہ کریں وہ کریں لیکن یہ پیار سے سمجھنے والا نہیں ہے یہ جو آپ دو تین ویڈیو میں اس کو بتا رہے ہیں کہ بھئی جمہوریت کے لیے آرام سے چلو یہ وہ نہیں ہے بہرحال ایک سے ایک کر کے عمران خان کو شکستیں ہو رہی ہیں اور وہ جو جادو بہرحال ایک سے ایک سے بڑھ کے ایک شکست عمران خان کو ہو رہی ہے اور جو میں نے جادو ٹونے والی باتیں کی تھی وہ اس کو آپ کلوز چپٹر کریں جادو ٹونے کے اوپر آپ یقین نہ کریں اس کا توڑ اگر کوئی ہے نہ تو صرف وہ قرآن شریف کی تلاوت ہے ٹھیک ہے نا جی تو وہ آپ کریں اور کوئی چیز اس کو نہ کسی کو جادو ٹونے تویز گنڈے سے کوئی اقتدار میں آ سکتا ہے اقتدار میں آ سکتا ہے اور نہ کسی کو اقتدار دیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں عمران خان نے جو یہ کی ہے نا کہ پنکی پیرنی کے حوالے سے تو ہم کسی ان کی بھی برائی نہیں کرتے لیکن ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی اس چیز پر یقین نہ رکھیں کہ جادو ٹونے کے ذریعے کوئی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے یا کسی کو ناکام کیا جا سکتا ہے تو اگر ایسا ہو یا کسی کے قبضے میں جن ہو تو وہ جی پوری دنیا پہ وہ حکومت کرے یہ ایسی چیز نہیں ہے یہ ذہن سے نکال دیں عمران خان کی یہ مسلسل شکستیں عمران خان کبھی بھی نہیں جاتے تھے کہ آسم منیر بن جائے کیونکہ اس کی وجہ یہی سامنے آئی ہے کہ آسم منیر نے عمران خان کو کہا تھا کہ پنکی پیرنی اور فرگ ہوگی کے حوالے سے میرے پاس کافی ثبوت ہیں اور یہ کھرا بنی گالہ تک جاتا ہے تو آپ کو میں یہ بتانے آیا ہوں تو عمران خان نے اس کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عوضے سے اٹھا دیا تھا کہ یہ کون ہوتا ہے ہماری اصلاح کرنے والا اور ہمیں سمجھانے والا ٹھیک ہے تو یہ ایسی باتیں ہیں تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ والی ویڈیو خاص طور پر میں نے اس لیے بنائی ہے کہ جادو ٹونے تویز دھاگے سے کچھ نہیں ہوتا جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور جن اور یہ پریان قبضے میں کسی کے نہیں ہوتی یہ بھی انسان کے باس کی بات نہیں ہے اس کا حال بھی اللہ تعالیٰ کو بتا ہے ہمیں اس کا حال بھی نہیں بتا ٹھیک ہے اور دوسرا جو عارف علوی صاحب کل خصوصی طور پر ایک گھنٹے کے لیے اسلام آباد سے لہو رہا ہے یہ انہیں بونی حرکت کی ہے اور یہ ان کے جو عوضے کے لیے وہ شیعہ نشان نہیں ہے جو اور عمران خان نے جو ان کو طلب کیا اور بلایا ہے تو یہ عمران خان کے لیے بھی آہ بڑی آہ چھوٹی حرکت تھی یہ بھی بونی حرکت تھی کہ وہ صدر پاکستان کو بلا رہے ہیں یہ یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے آئین اور قانون کے مطابق آہ ادارے چلتے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق ہی چلتے ہیں عمران خان سے بھی یہی ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق کریں یہ دھرنے مرنے ختم کریں ایک سو تیرہ والے دھرنے میں آپ نے نوازشیم کو ہٹا دیا تھا جو ایک سو چھبیس دن کا دھرنہ تھا وہ ہٹا دیا تھا نہیں نہ ہٹایا اس لیے اس لانگ مارچ کو بھی جلسہ کر کے ختم کریں قوم کو اور ملک کو آگے بڑھنے دیں اس کا معیشت پر برا اثر ہوتا ہے جیسے میں اب لاہور سے اسلام آباد نہیں جا رہا کہ دھرنوں کی وجہ سے اسی طریقے سے باہر کے ملک کے جو انویسٹر ہیں وہ نہیں آتے کہ یہاں دھرنے مرنے ہو رہے ہیں تو یہ ملک کے لیے نقصان دے ہیں اس لیے میں عمران خان کو بھی برادرانہ نصیت کر رہا ہوں بطور میاں والینز کے ٹھیک ہے جی اوکے اللہ حافظ